راہی لا اللہ راہی لا اللہ قلندر وائز کے سبھی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو خانہ کعبہ میں خوفناک طوفان نے تباہی مچا دی طوفان کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ صفائی کرنے والے عملے سمیت عمرہ ظاہرین ہوا میں اڑنے لگے یہی نہیں مکہ ٹاور پر گرنے والی آسمانی بجلی کے قیامت خیز مناظر نے سب کے دل دہلا کر رکھ دیئے کیا یہ قیامت کی کوئی نشانی ہے مکہ میں طوفان کیوں آیا اور اس نے کتنی تباہی مچائی یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرینِ گرامی گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر حرمِ کعبہ کی ویڈیوز وائرل ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ میں سخت طوفان آیا ہوا ہے اور صفائی والا عملہ اور عمرہ ظاہرین ہوا کے ساتھ اڑے چلے جا رہے ہیں یہ ویڈیوز بالکل حقیقی ہیں اور یہ بات بھی سچ ہے کہ گزشتہ دنوں مکہ مکرمہ میں تاریخ کا بدترین طوفان آیا دیکھا گیا کہ دوپہر کا وقت تھا خانہ کعبہ میں معمول سے زیادہ ہی کچھ رشت تھا کچھ لوگ عبادت میں مشغول تھے اور کچھ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ اچانک سے آسمان پر کالے بادل چھانے لگے حالانکہ کچھ دیر پہلے دھوپ تھی دن بھی کافی روشن تھا بس ایک دم سے ہی موسم نے کروٹ لی اور کالے بادل آسمان پر چھانے لگے دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر کے تین بجے یوں محسوس ہونے لگا جیسے مغرب کا وقت ہو چکا ہو لوگ ابھی موسم کے تیور کو سمجھ ہی رہے تھے کہ ان پر مٹیالے سے رنگ کی دھول سی اڑنے لگی آندھی کا طوفان آنے لگا آندھی میں اس قدر مٹی تھی کہ لوگوں کی آنکھوں میں جا رہی تھی ہوا میں اس قدر دھول مٹی تھی کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کھڑے کیسے ہوں اس ہوا کی آندھی کے طوفان سے ہی لوگ سنبھل نہیں پائے تھے کہ اچانک سے موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی بارش اس قدر تیز اور طوفانی روپ دھار چکی تھی کہ لوگوں میں حل چل مچ گئی ایک افرہ تفری خانہ کعبہ میں دیکھنے میں نظر آئی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے خانہ کعبہ میں پانی جمع ہونے لگا لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع ایسے روشن تھی کہ توافع کعبہ میں ذرا بھی کمی نہ آئی بلکہ لب بیک اللہ ہما لب بی کی صدائیں بلند ہونے لگی سبحان اللہ دوستو اگر آپ ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی طوفان نہیں تھا یہ طوفان اللہ کی جانب سے وارننگ ہے کہ انسان اب بھی سمل جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو سعودی حکام نے اس طوفان کو مکہ مکرمہ کی تاریخ کا بدترین طوفان قرار دیا کیونکہ اس سے قبل مکہ مکرمہ میں اتنا خوفناک طوفان نہیں آیا تھا جبکہ مکہ ٹاور پر آسمانی بجلی گرنے کے مناظر نے سب کو خوفزدہ کر دیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آسمانی بجلی مکہ ٹاور کے ٹاپ پر لگے چاند سے ٹکرا رہی ہے اور ایک عجیب سا سہر انگیز منظر دیکھنے کو مل رہا ہے مکہ میں آنے والے شدید طوفان اور آسمانی بجلی کو قیامت کی نشانی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے بیشتر علماء اس کو اللہ کی وارننگ اور قیامت کی نشانی بتاتے ہیں اگر اسلامی کتب کا متعلیہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی علامات انبیاء سابقین نے بھی اپنی اپنی امتوں کو بتائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا تھا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامات سب سے زیادہ تفصیل سے ارشاد فرمائی تاکہ لوگ یوم آخرت کی تیاری کریں آمال کی اصلاح کر لیں اور نفسانی خواہشات و لذات میں ان عماق سے باز آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو انفرادن اور اجتماعن کبھی اختصار اور کبھی تفصیل سے ان علامات کی تعلیم فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تبلیغ کا کتنا احتمام فرمایا اس کا اندازہ احادیث کی کتب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو نوید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر چڑھ کر ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ زہر کی نماز کا وقت ہو گیا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ اثر کا وقت ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس خطبے میں ان عام واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان واقعات کو زیادہ جاننے والا ہے دوستو قرب قیامت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبہ ور وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو لیڈر بہت اور امانتدار کم ہوں گے قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق زلیل ترین اور فاسق ہوں گے بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے پولیس کی کسرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی بڑے بڑے عوضے نہ اہلوں کو ملیں گے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے تجارت بہت پھیل جائے گی یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی مگر کسات بزاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہیں ہوگا ناب طول میں کمی کی جائے گی لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی قرآن کو گانے باجے کا آلہ بنایا جائے گا ریا شورت اور مالی منفیت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کسرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی علماء کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرک سولے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لانت کریں گے امانتدار کو خائن اور خائن کو امانتدار کہا جائے گا جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتداروں کے حقوق پامال کیا جائیں گے بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی مسجدوں میں شور و غل اور دنیا کی باتیں ہوں گی سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا طلاقوں کی کسرت ہوگی نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا لوگ فخر اور ریاہ کے طور پر اونچی اونچی امارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے شراب کا نام نبیز سود کا نام بئی اور رشوت کا نام حدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا سود جوہ گانے باجے کے آلات شراب خوری اور زنا کی کسرت ہوگی بے حیائی اور حرامی اولاد کی کسرت ہوگی دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی ناگہانی اور اچانک امواد کی کسرت ہوگی لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر لباس باریک اور چست ہونے کے باعث وہ ننگی ہوں گی ان کے سر بختنی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گے مومن آدمی ان کے نزدیک باندھی سے بھی زیادہ زلیل ہوگا مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا جس کا باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھلتا رہے گا دوستو اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو حدیث میں بیان کردہ بیشتر برائیاں عام ہو چکی ہیں لہٰذا سچا مومن وہ ہے جو ان سے بچتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور دین اسلام پر سچے دل سے عمل کرے آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے آمین سمہ آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان